امران خان کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاری رانہ سناؤلہ نے بڑا اعلان کر دیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی تحقیقاتی ادارے نے امران خان اور ان کی اہلیہ کا نام ایسیل میں ڈالنے کا کہا تو دیر نہیں لگائیں گے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ امران خان کا امریکی سازش کی وجہ سے شروع ہونے والا بیانیاں نیوٹرل پر آن پہ جائیں امران خان بتائیں کہ شروع شریف کے خلاف کون سے ستر کیسز ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ امران خان اداروں کو میس یوز کر رہے تھے جو چیز ساڑھے تین سال ثابت نہیں کر سکے اب کیا کریں گے ریٹائر ججز کو احتساب عدالت میں لگانے کا مقصد انتقام کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا کیسز کو جھوٹا ثابت کرنا ہمارا آئینی حق ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ موئیز انٹرپرائز میں بھی ان کے فرنٹ مین کا نام نکلا ہے اگر نیب ترمیم کا فائدہ ہونا ہے تو آپ کی لوگوں کو ہونا ہے اگر نیب قوانین سے کوئی نہیں پکڑا جائے گا تو آپ کو ہوش ہونا چاہیے برطانیہ سے آنے والی رقم کے بارے میں امران خان نے کوئی جواب نہیں دیا نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی سے چار سو اٹھاون کنال ارازی حاصل کی گئی کس خاتے میں القادر یونیورسٹی کو زمین دی گئی پچاس عرب کا فائدہ نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جن ووٹوں سے امران آئے انہی ووٹوں سے شہباز شریف بھی وزیراعظم بنے راجہ ریاض نورالن پچھلے دو سال سے امران خان پر تنقید کر رہے تھے نیب ترمیم پر بیانیاں بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں نیب ایکٹ کا پہلے جائزہ لے لیں اسی فیصد ترمیم تحریک انصاف کی حکومت خود آرڈیننس میں لے کر آئی تھی نیب نوے دن کا ریوان لیتا تھا نیب بتائے کون سے سیاستدانوں سے کتنے پیسے وصول کیے نیب نے جو پیسے ریکاور کیے ہاؤزنگ سوسائیٹیوں سے کیے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ سابق چیرمین نیب کو خاتون کو حیراسہ کرنے کی ویڈیو کے معاملے میں دباؤ میں را کر انتقامی کارروائیاں کی گئیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں چیرمین نیب کا فیصلہ ہو جائے گا ایسا چیرمین نیب ہوگا جو انصاف کے تقاضے پورے کرے گا اور ادارے کے اندر خرابیاں بھی دور کرے گا